درمیدر سندھ سواکت کرتا ہوں بیل کے پیڑ کو پویتر مانا جاتا ہے اور اس کے پتے بھگوان شیو کو ارپت کیا جاتے ہیں بیل کا باہری شلکہ یا حصہ کٹھوڑ ہوتا ہے وہ دکھنے میں گول ہوتا ہے اس میں سے نکلنے والے میٹھے سوگندھیت اور ریشے دار گودے کا استعمال کھانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بیل کے پیڑ کے سبھی بھاگوں کا پریوگ آئروید میں کئی پرکار کے روگوں سے نجات پانے کے لیے کیا جاتا ہے مکھے روپ سے اس میں پایا جانے والا بیٹا کیروٹن دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے دل کے لیے ہے فائدہ مند بیل کے فل کا نیمت روپ سے سیون کرنے سے دل کے روگوں سے بچاؤ ہوتا ہے اس کے لیے بیل کا جوس یا شیک بنا کر بھی دی سکتے ہیں اس سے دل کی کارکشمتہ بڑھتی ہے اور خون بھی ساف ہوتا ہے شریر کو دے تھنڈک گرمی سے بچاؤ کرنے کے لیے بیل کے فل یا بیل کے جوس کا سیون کرنا چاہیے اس کے سیون سے شریر کو تھنڈک ملتی ہے اس کے علاوہ اس کے اپیوک سے پیاس بھی بجھتی ہے اور ایسیڈٹی وبد حضمی اور موہ کے شالے بھی ٹھیک ہوتے ہیں مدومے کے روگ میں ہے لابکاری بیل کے پتوں میں پائے جانے والے عوشد یہ گن یوریا کولیسٹرول اور شوگر کے لیول کو کم کرتے ہیں بیل پتوں کو سکھا کر ان کا کارھا بنا کر نیمت روپ میں پینے سے خون میں شوگر کا لیول نینتریت رہتا ہے کینسر سے کرے بچاؤ بیل فل میں کینسر سے لڑنے والے گن بھی پائے جاتے ہیں بیل میں انٹی آکسیڈنٹ انٹی پرولیفائیریٹیو اور انٹی میٹاجن گن بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو کینسر کے روگ سے بچاؤ کرتے ہیں اور ٹیومر کی کوشکاؤں کے وکاس کو روکتے ہیں ان گنوں کے کارن بیل کینسر کے علاج میں بہت اپیوگی صد ہوتا ہے کبز کو کرے دور پیٹ کو ساف کرنے کے لیے پکے ہوئے بیل کا سیون کرنا چاہیے یا آنتوں کو ساف کرنے میں سہائتہ کرتا ہے نیمت روپ سے بیل کا سیون کرنے سے پیٹ کی کئی سمسیاؤں میں آرام ملتا ہے کبز کی سمسیہ سے راحت پانے کے لیے بیل کے گودے کو دودھ اور چینی ڈال کر شیک بنا کر پینا فائدہ مند رہتا ہے گٹھیا میں دے آرام بیل کا اپیوگ گٹھیا کے روگ میں بھی لابکاری ہے بیل میں انٹی آکسیڈنٹ تطو بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جس سے سوجن اور درد میں آرام ملتا ہے اس کے لیے کچھے بیل کے گودے کو پیس کر تھوڑا سا سرسوں کا تیل گرم کر کے ملالیں اس لیپ کو روزانہ جوڑوں پر لگانے سے سوجن اور درد میں آرام ملتا ہے بواسیر کی سمسیہ میں دے آرام بواسیر کے روگ میں بھی بیل و بیل کے پتے لابتائک ہیں بیل میں پائے جانے والے انٹی انفلامیشن گن سوجن کو کم کرتے ہیں اس کے لیے بیل کے سوکھے پتے ادرک کرم کے بیج میں چٹکی بھر کالی مرچ کو ملا کر پاودر بنا لیں اس پاودر کو گنگنے پانی کے ساتھ دن میں تین بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے السر کے اپچار میں کرے مدد بیل کے فل کے ساتھ اس کے پتے بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں السر کے علاج میں پتوں کا سیون کرنے سے لاب ہوتا ہے اس کے لیے رات بھر بیل کے پتوں کو پانی میں بھیگو کر اس پانی کو پینے سے السر میں آرام ملتا ہے ساتھ ہی پکے ہوئے بیل کے فل میں پائے جانے والے تتو اندرونی کوشکاؤں کا نقصان ہونے سے بچاو کرتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے والی محلاؤں کے لیے ہے لاب دائک بچوں کو دودھ پلانے والی محلاؤں کے لیے بیل کا سیون بہت فائدہ مند ہے اس سے دودھ میں وردھی ہوتی ہے اس کے لیے بیل کے فل کو سکا کر پاؤڈر بنا لیں اس پاؤڈر کو گڑ کے ساتھ ملا کر پینے سے لاب ہوتا ہے دست کے اپچار میں ہے لاب دائک ڈائریا ہونے پر بیل کے فل کا اپیوگ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے بیل کے کچھے فل کا پریوگ کیا جاتا ہے بیل کے کچھے فل کو کٹ کر سکا کر باریک پیس لیں اور ڈائریا ہونے پر اس پاؤڈر کو گرم پانی اور چینی کے ساتھ ملا کر دن میں دو بار پینے سے لاب ہوتا ہے جہاں بیل کے سیون کے کئی لاب ہیں وہیں کچھ تھیتیوں میں اس کے سیون سے نقصان بھی ہو سکتا ہے گربہ واسطہ کے داران بیل سے پرہیز کرنا چاہیے یا پھر ڈاکٹر کی صلاح سے ہی بیل کھائیں جا اس کا جوس پیئیں مدھومے یعنی شوگر ہونے پر بھی ڈاکٹر کی صلاح جرور لیں کیونکہ اس کے اپیوک سے شریر میں بلڈ شوگر کا ستر کم ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی بیل فلک کے فائدوں سے جڑی جانکاری ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائف چینل ہندی کے ساتھ